ہونڈا ایلیویٹ زیڈ ایکس ہونڈا کا لوگو دیکھ سکتے ہو کافی بڑیہ لگتی ہے دیکھ سکتے ہو کافی بڑیہ لگتی ہے دیکھنے میں نیچے کی بات کرے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کو میٹ بلیک میں ہی لور گل ملتی ہے فاغ لیمز کی بلیسمنٹ مل جاتی ہے سراؤنڈنگ میں آپ کو میٹ بلیک ٹریٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے بونٹ پہ بھی ایک اچھا خاصا ڈیزائن دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے گاڑی کی ورد کی میں بات کروں تو سترہ سو نب ایم ایم کی آتی ہے اس ویرینٹ میں بھائی آپ کو ملنے والا ہے ایڈاس کا فیچر دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سامنے ویلڈ شیل پہ ہے آپ کو یہاں پہ ایڈاس کی شنسرز وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلیے بات کر لیتے ہیں سائٹ پروفائل سے تو دیکھ سکتے ہو سائٹ سے آپ کی کچھ کار ایسی لگنے والی ہے ایک پروپر ایسی وی کی لکس آپ کو اس گاڑی میں مل جاتی ہیں اور میں بات کروں گاڑی کی ٹائر شیکشن کی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایل ای ویل دیا جاتا ہے جو کہ سائبنٹین انچز میں آپ کو ویل سائج دے دیا جاتا ہے کافی بڑیا ہے آگے آپ کو ڈسک اور پیچھے آپ کو ڈرم بریکس کا اپشن مل جاتا ہے گراؤنڈ کلیرنس بھی گاڑی میں کافی بڑیا ہے دو سو بیس ایم ایم کا مل جاتا ہے اور نیچے ایک کیمرہ بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے اور یہاں پہ روف ریلز مل جائیں گے سلور ٹریٹمنٹ میں اور اوپر سن روف پلس شاکفن انٹینہ بھی پیچھے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ کروم آپ کو دور ہینڈلز دے دیا جائیں گے اور پیچھے والا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک کروم کی لائن اور یہاں پہ کوئی بھی ریکوئی سینڈلز تو نہیں ہے پیچھے پہ آپ کو کروم میں دور ہینڈلز دیکھنے کو مل جائیں گے پیچھے آپ کو ڈرم بریکس دے دیا جاتے ہیں گاڑی کی لیند چارجہ 312 ایم ایم کی دی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریئر پروفائل کافی بڑیہ لگتی ہے اور جو ٹیل لائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو ایل ایڈی سیٹم میں دے دی جاتے ہیں اس کا کیول یہ پارٹ جو ہے وہ جلتا ہے پورا نہیں جلتا ہے بٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلتا ہے بس اتنا ہی ریئی ہے اس کا یعنی یہ ریورس لائٹ ہزار لیمز وغیرہ آپ کو سارے مل جاتے ہیں اور یہ ہے آپ کی آئی وی ٹیک کی بیزنگ اور میں بتا ہوں ریفلیکٹرز بھی گاڑی میں دے دی جاتے ہیں پارکنگ سینسرز بھی یہاں پہ کیمرہ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ کی پلیسمنٹ بیچ میں ہونڈا کا لوگو وائپر ڈی فوگر واش شرٹس ہائی ماؤنٹس ٹاپ لیم ایلیویٹ کی بیزنگ مل جاتی ہے ساری چیزیں ہی آپ کو آفر کر دی جاتی ہیں اس ویرینٹ میں اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی ساری جتنی بھی ہیں بات کریں اب اس کے کو پیسنجر سائٹ کی پر اس سے پہلے میں بتا ہیتا ہوں اس میں جو آپ کو فیول ٹنگ کیپیسٹی ملنے والی ہے فورٹی لیٹرز کی ملنے والی ہے یہاں سے آپ فیول انسٹ کروا سکتے ہیں گاڑی کا ٹرننگ ریٹیس 5.2 میٹر ہیں آپ پہ بھی ایک ریکیس سینسر دے دیا جاتا ہے کوڈ رائیور سائٹ اور کروم میں ہی آپ کو رینڈلز ملنے والی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہو اس کا انٹیریئر کافی پریمیم ہے اور سوفٹ آس آپ کو دیا جاتا ہے یہ بھی دیکھو سوفٹ آس ہی آپ کو ملتا ہے یہ جو لیدر مائلہ پار دیکھ رہا ہے آپ براؤن کلر میں یہ بھی آپ کو سوفٹ آس دیا گیا ہے تو کافی پریمیم انٹیریئر تو دیکھو نو ڈاؤٹ بہت لگتا ہے یہ سیٹ کو آپ سلائٹ کر سکتے ہو ہیٹ ایجسٹیول تو نہیں ہے میں بات کروں یہاں پہ آپ کو سوفٹ آس ہی یہ دارک بودن فینش آپ کو دی گئی ہے یہاں پہ کافی بڑیا ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے یہاں پہ گلپ وکس کی بھی بات کروں تو اچھا خاصا اسپیس آپ کو دے دیا جاتا ہے تو چلیئے چلتے ہیں ڈرائیور سائیڈ اور بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں جب تب میں آپ کو بتاؤں گاڑی کی ہیٹ آپ کو ساڑھے سولہ سو ایم ایم کی مل جاتی ہے ویل ویسٹ چبیس سو پچاس ایم ایم کا آپ کو گاڑی میں مل لائے گا اور دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ریکریزنس دیا جاتا ہے اور یہ ہے وائی مینویل ویرینٹ تو یہاں پہ آپ کو تینوں پیڈلز اور ایسا کچھ ڈرائیور سائیڈ دور دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ آپ کے پاور وینڈوز کے کنٹرلز اور بی ایم کے کنٹرلز دیکھنے کو مل لائیں گے اور براون کلر میں یہاں پہ آپ کو سوفٹ ٹچ بھی دے دیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ڈارککش آپ کا سلور سا کلر ہے جو ہینڈل پینڈ یہاں پہ آپ کا لائٹ سلور جو آتا ہے نورمل اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بوٹل ہولڈر سویکر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل لائے گا اور ٹویٹر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا گاڑی میں یہ جو سیٹ ہے وہ ہائٹ ایجسٹی بھل ہے تو آپ اپنی ہائٹ کے اکورڈنگ بھی آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اور سلائیڈ ایبل تو آبیسلی ہوگی ہی تو بیٹھ کے میں بات کروں گا اس سے پہلے انٹیئر دیکھو گار کتنا شاندہ رہی یہاں پہ آپ کو ٹریکشن کنٹرولز مل جاتے ہیں اور ہیڈلم لیولر بھی یہاں پہ فیول کیپ کے لیے آپ کو آپسین مل جاتے ہیں یہ دیکھو سلور ٹریٹمنٹ کافی بڑیہ لگتا ہے اسی وینٹس کے سراؤنڈنگ میں اور میں بیٹھ کے بات کروں تو بھائی سپیس بہت زیادہ بڑیہ ہے گاڑی میں کافی زیادہ اچھا ہے سپیس آپ کو اوفر کر دیا جاتا ہے یہ ہے اس کا انٹیئر آپ کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے پارسنالی مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور ایسا کچھ آپ کو انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا اس کے سپیڈو میٹرز کا اور یہاں پہ آپ کو 10.25 انچز میں آپ کو جو ہے انٹر انفرٹینمنٹ آپ کو دے دیا جائے گا کافی بڑیہ لگتا ہے اور ویمز کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہو کافی بڑیہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پیلر پہ آپ کو ائر بیک کی بیزنگ مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سائٹ کارٹین ائر بیک اور یہ ہے بھائی اس کے سپیڈو میٹر جہاں سے آپ کافی سارے جو ہے انفرمیشن لے سکتے ہو ساری ہی کچھ آپ کو انفرمیشن یہاں پہ مل جائیں گے یہاں پہ آپ سائٹ کر سکتے ہو سارا کچھ اور بھائی اس میں آپ کو ایڈ آس تو ملتا ہی ہے تو کوئی بھی دکھ کر نہیں ہے یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ کو انفرٹینمنٹ سے ریلیٹیڈ کنٹرول جتنے بھی ہیں کال ایکسپٹ کال بھی آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو کروز کنٹرول اور ایڈ آس کے کچھ ویچرز دے دی جاتے ہیں دیکھ سکتے ہو بیچ میں آپ کا ہونڈا کا لوگو ملتا ہے اور ایڈجسمنٹ کی بات کریں ہم سٹیرنگ ویل کی تو وہ آپ کو تیلٹ پلس ٹیلیسکوپک ملتا ہے بھائی ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تیلٹ پلس ٹیلیسکوپک تو یہ ایک بہت اچھا اچھی بات ہے اور اس میں پتا ہے اس کے مطلب جو نیچے والی ویلنٹ ہے ان میں ابھی ٹیلٹ پلس ٹیلیسکوپک دے دیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹس کے کنٹرولز ہیں آپ کے آٹومیٹکس میں ہیڈ لیمز آتے ہیں اور یہ ہے سٹارٹ سوپ بڈن کافی اچھی تھی میں ریڈ کلر کی اور انفوٹینمنٹ کی اگر میں بات کرتا تو یہ دیکھو یہاں سے آپ سارا کچھ کنٹرول ایک سیکنڈ یہ ہے اس کی برائٹنس تھوڑی کم ہے تو اب یہ آپ کو دیکھنی رہا ہوگا بٹس میں پتا ہے ساری ہی چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی اور ایٹ سپیکرز کا سیٹ اپ آپ کو مل جاتا ہے انڈرویڈ اپل آٹو کار پلے تو آوویسلی ہے تو سیئر کافی زیادہ اچھی بات ہے اور یہاں سے آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹک ایسی اور یہاں پہ ہزار لیمز کا بٹن سیلور ٹریٹمنٹ اور یہ ہے وہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ڈارک کلر میں اور یہ کافی بڑیا سوفٹ ٹچ ہے آپ کو مٹیریل دیکھنے کو مل لیا گاڑی میں یہاں پہ وائرلیس چارجنگ آپ کو مل جاتی ہے اور پاور آوٹ لیٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل لائے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ بٹن کو آن کر کے وائرلیس چارجنگ آن کر سکتے ہیں یو ایس بی پورٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں سکس سپیڈ مینویل گیر ووکس دیکھنے کو بھی مل لائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو پیانو بلیک میں ملتا ہے یہ ٹچ کافی بڑیا لگ رہا ہے کافی پریمیم فیل دے رہا ہے یہاں پہ ہینڈ بیک جو کہ آپ کا مینویلی ملے گی آم ریسٹ میں بھی ٹھیک ٹھیک سپیس آف کو آفر کر دیتی ہے ایلویٹ اند صحیح ہے مطلب کافی بڑیا چیزیں ہیں مطلب اس پرائز ٹھیک میں آپ کو ایڈ آس ملتا ہے اور کیا ہی چاہیے یہاں پہ ملتا ہے آپ کو وینیڈی میرر کوئی لائٹ تو یہاں پہ نہیں دی ہوئی ہے اور اگر ہم یہاں کی بات کریں تو دو دو ایلیڈی لائٹس مل جاتی ہیں سن روف کے کنٹرولز آپ کو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اتنا کچھ بڑا سن روف آتا ہے کافی ڈیسینٹ سے سائج کا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تو کافی ٹھیک سے سائج کا ہی مل جاتا ہے اور ون ٹچ پہ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہینڈلز مل جاتے ہیں اور یہاں کے وینیڈی کی میرر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو لائٹ کے ساتھ مل جاتا ہے دیکھ سکتے ہو ہیلوزن لائٹ کے ساتھ آپ کو دے دیا جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ آگے کا جو ہے کیبن کافی بڑیا لگتا ہے مطلب اس میں جو سپیس ہے وہ کافی بڑیا مل جاتا ہے آپ کو اور بھائی سوفٹ اس تو گاڑی میں کافی زیادہ آفر کر ہی دیا جاتا ہے اور ون ٹچ میں یہ کلوز ہو جاتا ہے اس کا سنروف مجھے پرسنلی کافی پسند آیا ہے کیونکہ ایک اچھا سپیس اور اچھے سائج کا دینے کی کوشز کی گئی ہے اس سے پہلے چلیے چلتے ہیں پیچھے اور بات کر لیتے ہیں بھائی اس کے پیچھے کے سپیس کے بارے میں اور اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں تو پیچھے دور کے لیے کوئی ریکیس انسا تو نہیں ملتا ہے بات آپ ایزیلی اوپن کر سکتے ہو ہینڈل سے اور یہ دیکھئے یہ ہے اس کا کچھ دور یہاں پہ بھی آپ کو سوفٹ ٹچ دیا جائے گا براؤن کلر میں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو براؤن کلر میں اور یہاں پہ ٹویٹر بھی دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا اور یہ نیچے سپیکرز ایٹ سپیکرز کا سیٹ اپ ملتا ہے اور یہ آپ کا بوٹر ہولڈر اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مردلہ سوفٹ ٹچ گاڑی میں بھر بھر کے ملنے والا اور یہ ہے بھائی سپیس کافی بڑیا ہے اور اگر آپ کو اور ایلیویٹ کے اور سارے موڈلز کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ جرور سے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں سپیس کافی بڑیاں مل جاتا ہے نی روم بھی اور انڈر تھائی سپورٹ بھی کافی بڑی بڑی وینڈوز بھی مل جاتی ہیں تاکہ ویزیبیلٹی میں کوئی دکت نہ آ پائے اور یہ دیکھو بھائی یہاں پہ آپ کو بیچ میں ملتا ہے آم ریسٹ ویتھ ٹو کپ ہولڈرز اور کیا ہی چاہیے مطلب ساری کچھ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور یہاں پہ پیچھے اسی وینٹس بھی آپ کو دے دیے جاتے ہیں گاڑی میں آپ کو یہاں پہ پاور آرڈیٹل مل جائے گا اور سیفٹی وائز چھے چھے بھائی ائر بیگ مل جاتے ہیں اس وینٹ میں یہ دیکھ سکتے ہو آگے کا کیبن کچھ ایسا نظر آنے والا یہاں پہ ایک ریڈنگ لیم ملتا ہے بٹ وہ بھی آپ کو ایلیڈی دیا گیا یہ دیکھو سافٹ اچھ بھائی اچھی بات ہے یہ ایک بہت اچھی چیز لگی ہے مجھے مطلب لیدر میں دیا گیا ہے مطلب کوئی فالتو کا فیبرک یوز نہیں کیا ہے مطلب لیدر میں دیا گیا ہے صحیح ہے یہ دیکھو بھائی کیبن تو شاندار لگتا یہ ہے ساتھی ساتھ میں بات کر لے دا ہوں اس کے بوٹ سپیس کی تو چلیے چلتے ہیں پیچھے بوٹ سپیس کے لیے آپ کو ایک ریکر سنسر یہاں پہ میکنیٹک بٹن دے دیا جاتا ہے یہاں سے آپ ایزیل اوپن کر سکتے ہو چار سو اٹھاون یعنی کہ فور فپٹی ایٹ لیٹرز کا بوٹ سپیس مل جاتا ہے پیچھے پارسل ٹری بھی آپ کو مل لائے گی یہاں پہ ہیلوزن لیم دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کچھ بھی آپ ہینک کر سکتے ہو لائٹ ویٹ جو بھی آپ کے پاس سامان ہو یہاں پہ بھی سپیئر ویل کے بات کریں تو آپ کا وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو ہے وہ آپ کا مطلب کوئی بھی ایلائی نہیں ہے بڑھ سٹیل لیم میں دیا جاتا ہے سارے کچھ ٹولز بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہاں سے آپ ایزیلی کلوز کر سکتے ہو اس کو تو صحیح ہے مطلب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو لائٹس میں پیچھے والی وہ بھی آپ کو ایک پرفیکٹ فٹنگ کے ساتھ دی جاتی ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں اس کے انجن اینڈ پاکر فگرز کے بارے میں تو اس میں آپ کو ملتا ہے 1.5 لیٹرز کا آئی وی ٹیک انجن پیٹرول ہے اور میں پاور کی بات کرتا ہوں تو 119 بی ایچ پی 6600 رپی ایم پہ 145 ایم کا ٹاک یہ آپ کو دے دیتی ہے گاڑی کی میں مائلیز کی بات کروں تو 15.31 کم پیل کا مائلیز کمپنی کلیم کرتی ہے 4 سلینٹر انجن ہے پرائز رینج کی گوالیر سٹی میں میں بات کروں تو آپ کو کچھ 18 لاک سمتنگ کا دیکھنے کو مل لائے گا یہ ویرینٹ اگر آپ کو اور ویرینٹس کی ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھ نہیں ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں Thank you so much